اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوار ہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوار ہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں پہلی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد ذکرِ قلبی ذکرِ قلبی تب بھی بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے تب اس کو ذکرِ قلبی بناتا ہے حاجی سے ذکرِ قلبی کا رتبہ زیادہ ہے اگر حاجی حج پہ چلا جاتا ہے اس کا حج قبول ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں نا اسی طرح ذکرِ قلبی کا رتبہ تو اس سے زیادہ ہے اگر حاجی کے معاف ہو سکتے ہیں تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہوں گے پہلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے کر قلبی بڑھاتا ہے پھر اسے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ذکر کی قصر سے وہ گناہ جلنا شروع جاتے ہیں پھر یہ ہے کوکل آباد کا اب باز اس کوکل آباد کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ سمجھتے ہیں بیوی بچوں کی پروش کرو یہ کوکل آباد اللہ تعالی نے معاف کرتا ہے اس کی بھلے نماز چھوڑ دو اس کوکل آباد میں تو کافر بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہر فرقہ موجود ہے وہ اس طرح نہیں ہے وہ اس طرح ہے آپ نماز پڑھنے لگے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی آدمی کون میں گرنے لگا ہے آپ نماز چھوڑ دیں اس کو بچائیں یہ ہے آپ کے نماز کا وقت آگیا آپ کے بیوی کے پیڑ میں درد ہو گیا یا تکلیف زیادہ ہوگی آپ نماز کا وقت چھوڑ گئیں اس کو اسبتال لے جائیں وہ اللہ تعالی معاف کر دے گا یہ معاف نہیں کرے گا یہ حقوق العباد ہیں انہوں نے بالکل کی حقوق اللہ چھوڑ گیا حقوق العباد میں آگئے یہ صحیح نہیں ہے بے شک آپ بیوی بچوں کی پرش کرتے رہے اگر حقوق اللہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں